اوم نمشی وائی درلپ سامگری کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر یہاں کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملے درلپ سامگری کے اصلی گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں 9896153833 پر اپنا نام و اپنی لوکیشن بھیجیں ساتھ ہی نقل سے سافدان رہیں درلپ سامگری کی نام سے بہت سارے چینل اور بہت سارے گروپ کھول دی گئے ہیں جیسے کہ درلپ اپائے اتیادی تو ان سب ورجی گروپوں سے آپ اپنے آپ کو سرکشیت رکھئے اور کیول اصلی درلپ سامگری کی گروپ پہ شامل ہوئی ہے اوم نمش شوائے آج کی وشی کرن کے پریوک کے لیے آپ کو جو سامگری چاہیے وہ سامگری ہے مرتی چاہیے آپ کو ایک پاتر چاہیے ساتھ ہی میں آپ کو سندور، بھوچپتر، اتر اور آپ کو چاہیے رولی اور کپور اور یہ مولی کا دھاکہ ضرور لیجئے اور اس کو آسن کے اوپر بچھا لیجئے سب سے سرو پرثمہ آپ کو لینا ہے کپور کپور کی آپ کو تین گولیاں لینی ہے ماترہ تین ہی رکھئے گا ایک بھی چیز اگر گڑھ بڑھ ہوگی تو یہ اثر نہیں کرے گا تین کپور کی گولیاں لیجئے یہ کپور کی گولی آگ جلانے والی ہے جو کہ پوجا پاتھ میں use کی جاتی ہے پوجا پاتھ میں اس کا استعمال ہوتا ہے آپ کو تین کپور کی گولیاں لینی ہے اس کو آپ کو پاتر میں رکھنا ہے کوئی بھی پاتر آپ رکھ سکتے ہیں پھر آپ کو بھوچ پتر لینا ہے دیکھئے سبھی سادک اور سادوی آج دیکھ لیجئے میں آپ کو بھوچ پتر دکھا رہا ہوں یہ ہوتا ہے بھوچ پتر یہ پیڑ کی چھال ہوتی ہے ایک طرح کا پیڑ ہوتا ہے یہ اس کی چھال ہوتی ہے بہت ہی سرل ہے کہیں سے بھی آپ کو پوجا پاتھ کے جو سامگری ہے وہاں سے آپ کوئی مل جائے گا یہ ایک چھوٹا سا پیس ہے میں نے لیا دیکھئے یہ ہوتا ہے بھوچ پتر آپ کو میں پاس سے دکھا دیتا ہوں یہ بھوچ پتر ہے اس کو آپ کو رکھ دینا ہے سامگری کے ساتھ اس کے بعد مارکر لیجئے اور مارکر سے آپ کو سب سے پہلے تو ایک بڑا سا سواستک بنانا ہے اور دھیان رہیے سواستک جیسا میں بنا رہا ہوں اسی پرکار سے آپ کو سواستک بنانا ہے یہ اس طرح سے آپ کو سواستک بنانا ہے اور آپ کو یہ چن سواستک کے آخری چھوٹ پر یہ لگا دینا ہے جیسا جیسا میں کر رہا ہوں پورا اس کو کوپی کریے اس کے بعد آپ کو یہ اچھی درہ سے پہلے تو آپ کو یہ پورا بنانا ہے سواستک جب سواستک بن جائے تو اس کو پلٹ دیجئے اور اس کے بعد آپ کو سواستک کے اوپر اس انسان کا نام لکھنا ہے لڑکے کا جو آپ چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کو اپنا خود کا اپنا نام لکھ دیجئے جس طرح سے میں لکھ رہا ہوں اسی طرح سے آپ کو پورا کوپی کرنا ہے اور اس کے نیچے ٹھیک اس کے نیچے آپ کو لڑکی کا نام لکھنا ہے جو کہ آپ جس کو بھی وشیبوت کرنا چاہتے ہیں تو میں ادھارن کے طور پر نام لکھ رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک اسی پرکار نام لکھنا ہے اور اس میں کوئی بھی تروٹی نہیں کرنی اور لاسٹ میں جب نیچے اس کے ایک سواستک کا چن آپ کو پھر سے بنانا ہے دھیان رہے جو چن بننے ہیں وہ ایک دم پشت ہو ساف دکھائی دیتے ہو اس کے بعد آپ کو لینا ہے سندور اور سندور کو آپ کا یہ جو بھوچ پتر ہے بھوچ پتر کے اوپر جو آپ نے نام لکھے ہیں اس کے اوپر آپ کو سندور ڈال دینا ہے تھوڑا سا جیادہ نہیں ماترہ تھوڑی سی ہونی چاہیے بس نام ماتر کے لئے آپ کو تھوڑا سا سندور کپور پہ بھی ڈالنا ہوگا دونوں پہ سندور ہو گیا اس کے بعد آپ کو جیسے میں بھوچ پتر کو فولڈ کر رہا ہوں اسی پرکار سے ٹھیک اسی پرکار سے آپ کو بھوچ پتر کو فولڈ کرنا ہے یعنی کی موڑنا ہے دھیان رہے یہ پرکریا کرتے وقت ایک دم دھیان چت ہوگے کریں کسی بھی پرکار کے دویش بھاونا ایسا من میں نہ ہو ساتوک ہو کر کریں تب ہی یہ پریयوک کام کرے گا اور دھیان سے کریں کیونکہ یہ پریوک کئی بار اڈٹا سر بھی کر دیتا ہے تو اس کو بلکل ویسے ہی کریں جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایسے اس کو فولڈ کرنا ہے پورا اچھی طرح سے دھیان رہے سندور باہر نہ گرنے جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ سندور اندر ہی رہے باہر نہ گرے اور ٹھیک اسی پرکار سے اس کو موڑیے جیسے میں موڑ کے دکھا رہا ہوں دیکھئے اس طرح سے آپ کو پورا ٹائٹ کر کے موڑ دینا ہے تاکہ یہ بلکل ایک دعویز کی جیسے ہو جائے ایسا ہونے کے بعد آپ کو لینا ہے مولی کا دھاگہ اور اس مولی کی دھاگے پر آپ کو گانٹ باندھنا شروع کر دینا ہے آپ کو سات گانٹے باندھ نہیں ہوں گے اس مولی کے دھاگے کے اوپر آپ اپنے حساب سے باندھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک ادھارن کے طور پر کر دکھا رہا ہوں اس طرح سے باندھ دیئے سات گانٹے یہ آپ کو پوری سات گانٹے ہی باندھ نہیں اور اس کے شروع میں کوئی گانٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم اکثر شروع میں اور انت میں کے گانٹ لگا دیتے ہیں تاکہ دھاگا یہ کھلے نا تو اس پر کول اور کیول ماتر سات گانٹے ہونی چاہیے ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات گانٹے مطلب جو ڈائریکٹ ڈل جائے وہ والا ہو یا کوئی بھی اتر ہو چلے گا تو میں اس تین کر دکھا رہا ہوں گا آپ اتر لگانا ہے بھوش پتر کے اوپر دیکھ یہ اتر لگ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو مور دینا ہے اور جس پر آپ نے سات گانٹے لگائی ہیں اس کو آپ ایسے کس کے بہت ہی ٹائٹ لی تاک یہ کھولے نا پوری طرح سے زور سے باندھ دینا ہے اچھ طرح سے باندھ دنے کے بعد آپ اس پر گانٹ لگا دی نہیں انت میں انت میں آپ دو لگا سکتے ہیں گانٹے تین لگا سکتے ہیں ایک لگا سکتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گ یہ گانٹے اس لئے لگا نہیں تاکہ یہ کھولے نہ اب جب اس میں گانٹ لگا دی جائے تو اس کے بعد اس کو ٹائٹ کر کے ایک سائیڈ کو بتا رہا ہوں جب آپ کے پاتر میں آگ جل جائے تو اس کے بعد اس کو سات بار اوپر سے گھمانا ہے جیسے میں آپ کو گھما کے دکھا رہا ہوں اچھی طرح سے سات بار گھمانا ہے اور یہ واپس سے اپنے جو کانا جی ہیں ان کی مورتی کے پاس رادے کشن دونوں کی مورتی ہون جی اس کے پاس رکھ دیجئے یہ کرتے سمیں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ان کے پاس رکھ دینا اور یہ آگ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا مطلب اس طرح سے کرنا ہے جلانا ہے تھوڑا سا اس میں آپ 6-7 بار ایسے کر سکتے ہیں تاکہ جو آہوتی ہے یہ ان کو مل جائے اور یہ دونوں صدا کے لئے ایک بندر میں بن جائیں ایسے آپ کو تین بار گھمانا ہے جیسے پہلے گھمانا ویسے ہی سات بار دوبارہ سے گھمانا ہے پھر کانہ جی کی مورتی کے پاس اس کو رکھ دیجئے دو منٹ کے لئے اور اس کے بار پھر سے آپ کو یہ پر سات بار آپ کو آگ میں اہوتی دینے جی نہیں جلانا تھوڑا تھوڑا سا اور اس کے بار یہ سات بار ایسے گھمانا دینا ہے گھمانے کے بار آپ کو یہ رکھ دینا ہے سامنے اور اگلے دن جب اگلے دن کی صبح ہو رکھ ہے اور یہ اتنا پربھاوشالی ہے کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے اس کا تو توڑ ہمارے پاس نہیں ہے اگر آپ کا یہ پریوگ آپ نے صحیح طریقے سے کیا تو یہ ضرور کامیاب ہوگا اور ہم بھی نہیں توڑ سکتے اس کا توڑ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا یہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں اگر ایک بار یہ صد کر لیا جائے تو یہ اتنا پربھاوشالی ہے کہ آپ خود سوچ بھی نہیں سکتے یہ کتنا آپ کے لئے کام کرے گا اور رہی بات توڑ توڑنے تو اس کا توڑ ہمارے پاس خود بھی نہیں ہے جس نے مطلب ہم بہت بار الٹا اثر بھی دکھا دیتا ہے اور اگر الٹا اثر ہو جائے تو اس میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اپنے سوچ بھوچ اور اپنے بڑوں سے پرامرش کر کر ہی اس پریغ کو آزمائیں کیونکہ یہ بہت جلدی ریزلٹ دکھاتا ہے یہ آر یا پار والی کنڈیشن کے لیے ہے یا تو کر یا مرو کی ستھی میں یہ اپائے کر یں گا اوم نمش شیو آی